بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈینٹس اور ویورز میں ہوں عابد گل سینئر سبجیکٹ سپیشلسٹ آف کامرز میں آپ کو اپنے چینل رازی ایڈوکیشن انسائیڈرز کے سیگمنٹ سبجیکٹ ٹیٹوریل میں خوش حامدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سبجیکٹ ہے بینکاری کا جو کہ ہم انٹر لیور پر ڈسکس کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوٹ جاری کرنے کے اصول اور طریقہ کار تو آج سوڈینٹس ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جو کہہ نوٹ جاری کرنے کے اصول اور طریقہ کار ہم نے پیشنی لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی کرنسی نوٹ ہیں وہ مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور بینک کو کرنسی نوٹ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو مرکزی بینک بھی ایسے ہی بغیر کسی طریقے کے یا بغیر کسی اصول کے نوٹ جاری نہیں کر دیتا کہ دڑا دڑ نوٹ چھپ رہے ہیں اور وہ ملک میں مسائل پیدا کر رہے ہیں مرکزی بینک نے بھی کچھ خاص اصول ہوتے ہیں کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جن کے تحت مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے تو مرکزی بینک نوٹ جاری کرنے کے جو اصول ہیں وہ بنیادی طور پر دو ہیں پہلا اصول ہے کرنسی کا اصول کرنسی کے اصول کے مطابق جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں ان کا سو فیصد ریزرو آپ کو رکھنا پڑتا ہے اب ریزرو میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں ریزرو میں مٹیلک منی دھاتی زار ہو سکتا ہے سونا چاندی وغیرہ ہو سکتا ہے یا کوئی فارن ریزرو یعنی غیر ملکی ایسا غیر ملکی کرنسی جو بینک قومی طور پر تسلیم کی جاتی ہو مثلا ڈالر وغیرہ تو وہ آپ کو رکھنی ہوتی ہے یعنی جتنے بھی آپ نے نوٹ جاری کرنے ہیں اس کے لیے یا تو آپ کے پاس سونا چاندی ہونا چاہیے یا آپ کے پاس اتنے ریزرو ہونے چاہیے ڈالر وغیرہ کے اور یہ بھی ذہن ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنے آپ نوٹ جاری کرنے کے لیے ریزرو رکھیں یا سونا چاندی رکھیں یا آپ فارن کرنسی رکھیں ان کو پھر آپ دوسری غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ افرات زر سے بچاتا ہے کیونکہ آپ نے جتنے نوٹ جاری کرنے ہیں سارے کے سارے آپ کے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے تو آپ نوٹ ہی اتنے جاری کر سکیں گے جتنے آپ کے پاس داتی سرمایہ ہے یا غیر ملکی ذریع مبادلہ ہے لہٰذا ملک میں کرنسی اتنی ہی جاری ہوگی جتنا ان کے پیچھے ریزرو پڑا ہے لیکن اس کا جو نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ اگر ملک میں اچانک کرنسی کی ضرورت پڑتی ہے ہنگامی حالات آ جاتے ہیں مسائل آ جاتے ہیں تو پھر چونکہ آپ کے پاس ریزرو نہیں ہے تو آپ کرنسی نوٹ جاری نہیں کر سکتے لہذا یہ ہنگامی حالات کو پورا کرنے سے کسر رہتا ہے تو اس کا ہم نے کہا کہ ایک تو سو فیصد ریزرو آپ کو رکھنا پڑتا ہے داتی سرمایہ کا یا غیر ملکی کرنسی کا اور دوسرا پوائنٹ ہم نے اس کا فائدہ یہ بتایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ افرات زر سے بچاتا ہے اور جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر لچکتار ہے دوسرا اصول نوٹ جاری کرنے کا وہ ہے بینکاری پرنسیپل بینکاری کا اصول بینکاری کا جو اصول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے نوٹ جاری کرنے ہیں بینک اس کو اپنی ذمہ داری پر ایک خاص ریزرو رکھ کر اپنی ذمہ داری پر جاری کر سکتا ہے اور وہ کرنسی ملک میں چلتی رہتی ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے فائدہ یہ ہے کہ یہ لچکدار ہے یعنی اگر ملک میں کرنسی کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے ہنگامی حالات تو جنگ ہے کوئی سلاب ہے کوئی اس طرح آج کل جیسے کرونا کا مرض آیا ہوا ہے تو ملکی جو ہیں اخراجات ان میں اضافہ ہوا ہوا ہے تو اس سے آپ زیادہ کرنسی چھاپ سکتے ہیں لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد زر کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے سو فیصد ریزرو نہیں رکھنا لہٰذا آپ نوٹ زیادہ جاری کر سکتے ہیں جب زیادہ نوٹ جاری ہو گئے تو اس سے نقصان افراد زر ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں بینک اس کے طریقہ کار کی طرف نوٹ جاری کرنے کے طریقے اب جو تین طریقے ہیں وہ بنیادی طور پر انہی دو اصولوں کو مدنظر رکھ کر یعنی ان دو اصولوں کے تابع ہو کر تین طریقے ڈیویلپ کے گئے ہیں نوٹ جاری کرنے کے ان میں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے موجنا حد کا نظام موجنا حد کے نظام میں طریقہ کار یہ اپنایا گیا ہے کہ آپ کو ایک خاص لیمٹ دے دی جاتی ہے کہ اس لیمٹ تک آپ بغیر کسی ریزرو رکھے نوٹ جاری کر سکتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس سے زیادہ اپنے نوٹ چھاپنے ہیں تو پھر ہر نوٹ کے بدلے میں سو فیصد ریزرو رکھنا پڑے گا وہ چاہے دھاتی سرمایے کے حساب سے ہو یا غیر ملکی کرنسی ہو لیکن آپ کو سو فیصد ریزرو رکھنا پڑے گا تو اس کا بنیادی پہنڈ یہ ہے کہ ایک خاص لیمٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ فرض کریں کہ ایک عرب روپیہ تک فرض کریں کہ ایک عرب روپیہ تک حکومت اجازت دے دیتی ہے کہ آپ بغیر کوئی ریزرو رکھے یہ اتنے نوٹ چھاپ سکتے لیکن اگر اس سے پھر آپ کو زیادہ نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں تو پھر آپ کو جتنے بھی نوٹ چھاپیں گے سو فیصد ریزرو یعنی سونا چاندی یا کوئی ڈالر بغیر آپ کو رکھنے پڑیں گے تو اس کا بھی فائدہ کیونکہ یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ افرات زر سے بچاتا ہے کیونکہ جو پہلی لیمٹ دی ہوتی ہے وہ بھی کلکولیٹ کی ہوتی ہے کہ ملک میں اتنی کرنسی کی ضرورت ہے اس کے حساب سے دی ہوتی ہے اور اگر اس سے زیادہ آپ چھاپتے ہیں تو آپ کے پاس سو فیصد ریزرو پڑا ہوا ہے کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے اس سے ذر کی قدر مستحکم رہتی ہے ملک میں قیمتیں اپنی سطح پر رہتی ہیں روزگار صحیح رہتا ہے تو یہ معینہ حد کا نظام کے یہ فائدہ ہیں لیکن جو اس کا نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ یہ غیر لچکدار ہے کہ اگر ہنگامی حالات ہیں اور آپ کو فوری طور پر کچھ کرنسی چاہیے تو یہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ آپ کو ایک پہلی لیمٹ عام طور پر پہلی پوری ہو چکی ہوتی ہے اور جو اضافی آپ نوٹ چھاپنے ہوتی ہیں اس کے لئے ریزرو چاہیے اور ریزرو آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی خاص لیمٹ نہیں دی جاتی کہ آپ اتنا ریزرو رکھیں اور پھر نوٹ چھاپیں بلکہ یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جتنے بھی نوٹ چھاپیں ان کا ایک خاص حصہ ایک خاص ریشو اپنے پاس ریزرو کے طور پر رکھیں مثلا اگر آپ سو چھاپنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حکومت آپ سے ڈیمانڈ کرے کہ اس کے بدلے میں آپ کے پاس تیس روپے کے یا پینتیس کے یا چالیس کا ریزرو ہو یعنی سونا چاندی ہو یا غیر ملکی سرمایہ موجود ہو تو یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے جو وہ ریزرو رکھا جائے گا وہ غیر ملکی ادائیگیوں میں استعمال نہیں کیا جائے گا وہ صرف اسی کی بیک اپ کے لیے ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لچکدار ہے کہ جتنے آپ کو پیسے چاہیے آپ نے خاص حصہ اس کا ریزرو رکھنا ہے جتنی حکومت نے ڈیمانڈ رکھی ہوگی اتنا وہ زیادہ اچھا تصور کیا جائے گا اتنا وہ زیادہ اس کی ویلیو ہوگی یعنی اگر آپ کا بیس پرسینٹ ہے جو اسی روپے آپ کے بغیر کسی ریزرو کے جا رہے ہیں اور اگر آپ نے سو روپے کے بدلے میں تیس رکھے ہیں تو کہ یہ افرات ذر کا باعث بن سکتا ہے افرات ذر سے وہی مراد ہے کہ چونکہ ایک تھوڑا ریزرو اپنے پاس رکھنا ہے اور زیادہ حصہ اس کا انکورڈ ہے یعنی وہ محفوظ نہیں ہے اس کے بدلے میں کوئی گرنٹی نہیں دی ہوئی تو کرنسی ملک میں ایک ضرور سے زیادہ پھیل سکتی ہے اس سے پھر افرات ذر کے اپنے مسائل ہیں اس میں جو سب سے کامن چیز افرات ذر میں آتی ہے وہ قیمتوں کا اچانک بڑھ جانا ہے جو کہ عام طبقے کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے تیسرا طریقہ وہ ہے کم از کم محفوظ سرمائے کا نظام یہ پہلے طریقے کے اپوزٹ ہے پہلے طریقے میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایک خاص لیمٹ تک انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اجازت ہے آپ چھاب سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی نوٹ جاری کریں گے اس پہ آپ کو سو فیصد ریزارو رکھنا پڑے گا یہ اس کے اپوزٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک خاص ریزارو رکھ لیں شروع میں ایک خاص لیمٹ دے دی کہ اتنی آپ کے پاس سونا چاندی یعنی داتی ذر یا کوئی غیر ملکی ذر مبادلہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ جتنے بھی نوڑ چھاپیں آپ کو کسی ریزارو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ زیادہ مقبول ہے دنیا کے زیادہ ممالک اسی پر آ رہے ہیں کیونکہ ایک خاص ریزارو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے ریکارمنٹ ہوتی ہے وہ چھاپتے رہتے ہیں پاکستان میں یہی نظام چڑھ رہا ہے اس کا نقصان وہی ہے جو ہم پاکستان میں روز مرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ بزار سے ہم جاتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں اور ہوتی ہیں واپس آتے ہیں تو چیزوں کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں یعنی افرات زر اتنا زیادہ ہے اور چیزوں کی قیمتیں وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوتی ہیں کہ وہ دے ٹو دے بلکہ آورلی بیس پر تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا نقصان وہی ہے کہ اس میں افرات زر ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ لچک دار ہے اور جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اضافی کرنسی چھاپنے کی تو یہ سسٹم آپ کو سپورٹ کرتا ہے لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ اس میں افرات زر زیادہ ہوتا تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ نوٹ جاری کرنے کے اصول اور طریقہ دو اصول تھے ان دو اصول وں اور دیگر سبجیکٹس کے بھی بارواقی ملتی رہا